دوستو بیتاب سمچار یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے آئیے آج ہم آپ کو ملواتے ہیں نو بھارت نیرمان پارٹی کے راستی مہا سچیو اور دلی پردیش پربھاری جناب نفیس احمد سلمانی صاحب سے آئیے ان سے کرتے ہیں باتچیت نفیس سلمانی صاحب آئیودیا میں دھرم چنچد کے آئیودین سے دیش میں بھے کا ماحول ہے آپ کیسا سمجھتے ہیں یہ بھے والی کوئی بات نہیں ہے اصل میں کیا ہے کہ آج جن جن لوگوں سے وعدے بھارتی جنتہ پارٹی اور ان سے جڑے ہوئے سنگٹھنوں نے بھارت کے ہندوستانیوں سے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں میں سرکار فیل ہو گئی ہے سرکار نے وعدہ کیا تھا ہم تھا کرونا لوگوں کو ہر سال نوکری دیں گے ان تمام مددوں سے سرکار ان ماملوں میں فیل ہو گئی اب سرکار سے جڑے ہوئے جو سنگٹھن ہیں جو وہ سنگٹھن ہیں جو لوگوں کی بھاؤناوں کو بھڑکا کر کے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے لوگوں سے جھوٹ بول کر کے جھوٹی آستھاؤں کا سوال دکھا کر کے جو لوگوں سے بھوٹ حاصل کیے تھے اب وہ لوگ ان کی حقیقت کو پہچان چکے ہیں اب اس سے دھیان بھٹکانے کے لیے صرف صرف چند سادھوستانتوں کو ان سادھوستانتوں کو سبھی سادھوستانتوں کو نہیں بلکہ ان سادھوستانتوں کو جو ان کی روٹی پلتے ہیں ان کے دیوں پیسے سے گزارہ کرتے ہیں وہ تمام سادھوستانت اکھٹے ہو کر کے دھرم سنسط کا نام دے رہے ہیں دھرم سنسط اس کو کہتے ہیں جس میں تمام ایک دھرم کے لوگ بجی جیلی لوگ اپنے دھرم کی بات اس بنیاد سے کریں جس سے دیس کا جو قانون ہے وہ بھی آہت نہ ہو لیکن یہ صرف پبلک کو بے وقوف بنانے کے لیے ہی یہ سب کر رہا ہے پبلک کا ذہن مہنگائی سے ہٹا کر کے کرپسن سے ہٹا کر کے جو آج آپ اگر دیکھیں گے کہ سلینڈر جو چار سو روپے کا تھا ان کے ان اسپرییٹ کے اندر ایک ہزار روپے کا ہو گیا ہے آج پٹرول جو ہے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم چالیس روپے لیٹر دیں گے لیکن وہ ہو گیا ہے سو روپے لیٹر انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم کسمیر سدھارہ تین سو ستر ختم کریں گے وہ نہیں ہٹا پایا بلکہ تین سو ستر کو یہ جو لاہو کرانے میں کامیاب ہو گئے ان لوگوں سے بسواس جنتہ کا اوٹ گیا انہوں نے وعدہ کیا تھا کیونکہ ان کو لوگ پسند نہیں کرتے تو چرکار کے جو وعدے ہیں کیا وہ وعدے جملے بازی میں بدل گئے ہیں جملے ہی تھے بدلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس لیے آج پبلک سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رام مندر لیکن آپ نے سب سے پہلے تو یہ جواب دیجئے جن آتنک وادیوں نے ایوڈیا میں اس مسجد کو توڑا گیا تھا جس پہ کیس چل رہا ہے ہمارے دیش کا کانون اس پہ فیصلہ لینے کے لیے تیار تھا وہاں کے مکھی منٹری نے جو انہی کی پائٹی کا تھا اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم وہاں کچھ نہیں ہونے دیں گے لیکن انہوں نے اس مسجد کو توڑ دیا اس مسجد کو نام ملے رہے ہیں کہ صاحب وہ آتنک وادی کی مسجد تھی بابر کی مسجد تھی مسجد مسجد ہوتی ہے آج کہہ رہے ہیں کہ یہ ہندو کی آسٹھا کا سوال ہے ہندوستان میں رہنے والے مسلمان شیخ حسائی سبھی دھرموں کی آسٹھا کا معاملہ ہوتا ہے ایک آسٹھا ایک دھرم کے لوگوں کی آسٹھا کو ٹھےس پہنچا کر کے تم اپنی آسٹھا کی بات کرتے ہو یہ کوئی دھرم نہیں کہتا تو سلمانی صاحب نئے آسٹھا کا جہاں تک سوال ہے تو دیش آسٹھا سے چلے گا یا لوگتنتر سے سمیدان سے چلے گا دیش تو لوگتنتر میں دیش میں لوگتنتر ہے قانون سے ہی چلے گا سمیدان سے ہی چلے گا اس لیے ان کو لگ رہا ہے کہ ہم سب کو سزا ہونے والی ہے مسجد کو توڑنے کو لے کر کے اس سزا سے بچنے کے لیے ایک دباؤ بنانے کا کام کر رہا ہے جس سے کہ یہ ایسے پوری دنیا دیکھ رہی ہے پوری دنیا کو رسوہ کر رہے ہیں ہیں یہ ہندوستان کے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو بے نکاب کریں ایسے لوگوں کا بائیکارٹ کریں اور ہو بھی رہا ہے جہاں جہاں یہ چناؤں لڑ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں کہیں پر جوتوں کی مالا پڑ رہی ہیں کہیں لوگ انہیں بھگا رہے ہیں دوڑا رہے ہیں لیکن اب یہ سب لوگ ان سے نظر ہٹانے کے لیے دیکھیں موزے کی بات ہے پانچ راجیوں میں چناؤں ہو رہے ہیں پانچ راجیوں کے اندر جو الکشن ہونے والا ان کو پعلوم پڑ چکا ہے کہ وہاں ہار رہے ہیں ہماری ہار نشت ہے اس میں عزت سے ہار جائیں یہ سب معاملہ اٹھا کر کے لے کر آئے ہیں ورنہ ہندوستان کا ہندو اور مسلمان آپس میں مل کر کے رہتا ہے اس سے ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے ایک دوسرے کے دھرم کی عزت کرتا ہے بلکہ لوگ تو رام رام کسی مسلمان کو ہندو بھائی کرتا ہے تو مسلمان نے اس کے جواب میں رام رام ہی کہتا ہے اتنا سمان رام چندر جی کا ہے انہوں نے رام چندر جی کے وقار کو بھی ٹھے پہنچانے کا کام کیا ہے ہزاروں ہزاروں لوگوں کو لاکھوں کروڑوں لوگوں کو تخلیف پہنچائی ہے جو دیز بھکت ہندو ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور آنے والے کتنے بھی دھوکے دے لیں اب ان کے دھوکے میں ہندوستان فسنے والا نہیں ہے ان کو سزا ہونی چاہیے میں تو یہ کہوں گا اپنے جو کوٹ ہے سپریم کوٹ ہے میں اس سے کہوں گا کہ وہ ان لوگوں کو سب سے پہلے اس جن جن پر کیس ہیں سمجد کو توڑنے کے یعنی کہ سمیدھان کو توڑنے کے تانون کی ہتیا کرنے کے ان کو سزا دے ان کو وہی سزا ملنی چاہیے جو دیز دروہی کو ملتی ہے تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا سلمانی صاحب مسلمانوں میں ابھی تک کوئی لیڈر ایسا نہیں دیکھتا جس پر پوری قوم جو ہے آنکھ مونت کر اعتبار کر لیں دیکھیں مسلمان جو ہے وہ دیز بھکت ہے مسلمان ہندوستان کے سمیدھان میں بسواس رکھتا ہے اب ہندوستان میں مسلمان کا کوئی نیتا مول بھی نہیں ہوگا بلکہ ہمارے جو ہمارے جو مذہب کا معاملہ ہوتا ہے جب مسلک کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم اپنے علامہ کے پاس جاتے ہیں مفتی کے پاس جاتے ہیں مسئلے کا حل نکالتا ہے ایسی مسائل کے حق کے لیے ہمیں کسی سمیدھان کے حافظ مفتی کے پاس جانا پڑے گا اور ایک ایک نیتا آج ایسا موجود ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ نو بھارت نرمان پارٹی کا ایک جو نیتا ہے جو ہے وہ ایک بڑا بڑا پڑا نکھا آدمی ہے اگر ہم چاہیں تو اس کو بھی اپنا امیر بنا سکتے ہیں اگر ہم نہیں چاہیں گے اور ہم اس امیت میں بیٹھے رہیں گے کہ اب کوئی پیغمبر آئیں گے یا کوئی بہار سے جو ہے مغل آئیں گے تو مغلوں پہ مسلمانوں نے کل بھی بسواس نہیں کیا تھا کل پہ کل بھی اتنا ہی بسواس کرتے تھے جتنا آج ہندوستان کے سمیدھان پہ بسواس کرتے ہیں آج بھی کرتے ہیں کل کو بھی کرتے رہیں کیونکہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ آپ اپنے جس ملک میں رہو اس کے سمیدھان پہ یقین کرو اس پہ بسواس پہ کرو اس پہ عمل کرو ہم ہمارا مذہب الگ ہے تو مسلمانی صاحب جیسا ماحول بن رہا ہے درم سنسٹ چل رہی ہے بھے کا ماحول تو ہے ہی لوگوں ڈرے ہوئے ہیں ایک طرح کا خوبے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ایسی حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے دیکھئے جب گنڈے آ جاتے ہیں کسی بھی اس شہر کے اندر تو ان سے بھی تو وہ پیدا کرتے ہی ہیں لیکن ان گنڈوں سے لڑنے کے لیے ہمارے دیش کے اندر قانون ہے اور ہمارے لوگوں کو چاہیے تمام ہندوستانیوں کو دیش بھکت ہندوستانیوں کو کہ وہ ایسے دیش دروئی کے سمیدھان کی ہتیا کرنے والے لوگ ہیں ایسے لوگوں کو کے خلاف ایک آندولان کھڑا کریں اور آسان سا طریقہ ہے کوئی تلوار بندو گولی کی ضرورت نہیں ہے اپنے ووٹ کا استعمال کریں ہمارے دیش میں ڈیموکریسی ہے اور ووٹ سے ہم نے بڑی بڑی طاقتوں کو ہرایا ہے آج بھی ہم ان طاقتوں کو ہرا میں کامیاب ہوں گے دیش کل بھی ایک تھا اور کل کو بھی ایک رہے ہویا میں ایسا میرا ماننا ہے ڈھینککو